مدینہ کا بازار تھا گرمے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈھال ہو رہے تھے ایک تاجر اپنے ساتھ غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا غلام جو ابھی بچہ ہی تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودھا کیا ہے اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا لیکن یہاں تو اصل لاغت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوراں بیچ دے گا مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے ملیا ہے اور اتنے کا ہی دے دوں گا اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی اکہ سے ابو حزیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا لڑکی کی رحمدلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لئے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبیتہ بن یا آر تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا ابو حزیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان ابن افان سے ملے تو انہیں کچھ بدلہ ہوا پایا اور ان کے روئیے میں سرد مہری محسوس کی انہوں نے اپنے دوستے استفسار کیا کہ عثمان یہ سرد مہری کنگ تو عثمان بن افان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے ابو حزیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چرو اور اس اسلام میں داخل کرو جسے تم قبول کر چکے ہو چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا لہذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو غلام نے کہا آقا میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سیوا کوئی نہیں ہے آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے ساتھ ہی رکھ لیا غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن یاد کر لیا اور وہ جب قرآن پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے حجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف حجرت کی ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور ان کا یہ لے پالک بیٹا بھی تھا مدینہ کو مجھ کر جب نماز کے لئے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لئے تیار نہ تھا آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے اللہ پاک نے انہیں خوش گلو اس قدر بنایا تھا کہ جب آیاتِ قرآنی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک محویت تاری ہو جاتی اور رہا گیر تھٹھک کر سننے لگتے ایک تفعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کی وجہ پوچھی تو بولی کہ ایک کاری تلاوت کر رہا تھا اس کے سننے میں دیر ہو گئی اور خوشحانی کی اس قدر تعریف کی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود چادر سنبھال لے ہوئے باہر تشریف لے آئے دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ عنہ تھا جو سالم مولوی ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور تھے انہوں نے جنگ موتا میں جامع شہادت نوش کیا اللہ کی کروڑہ رحمتیں ہوئیں ان پر اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب موسیقی موسیقی موسیقی